کیا بنگلہ دیش پاکستان کے رستے پہ چل نکلا ہے اگرچہ یہ پاکستان سے ہی نکلا ہوا ایک دیش ہے اور بنگولیوں نے نائنٹین فورٹیز کے زمانے میں پاکستان بنانے کی قراردار پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور پھر جو دیش بنایا تھا اس دیش سے اپنے ناتے توڑے کیونکہ اس دیش کی آرمی نے بنگولیوں کا قتل عام کیا تھا پھر نائنٹین سیمیٹی ون میں بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا دیش بنا تھا مگر اب یوں لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کے راستے پہ دوبارہ چل نکلا ہے بلکہ پاکستان کو چیز بھی کر رہا ہے اور اگرچہ اس کے بارڈر پاکستان کے ساتھ نہیں ملتے اگر ملتے ہوتے تو شاید آج کے بنگلہ دیشی وہاں پہ دھمال مچا رہے ہوتے اور خوشیاں منا رہے ہوتے کہ ہم پھر پاکستان کے ساتھ ملنے کو جا رہے ہیں تو یہ ہے بنگلہ دیش کی اس وقت کی صورتحال جو اسی طرح چل رہی ہے لان آرڈر کوئی نہیں ہے چاہے وہاں کے ہندو ہو چاہے کرشنز ہو چاہے پروگریسیو مارڈرٹ مسلمز ہو یا ڈیزی ڈنٹ ہو اس وقت کی جو انقلابی سرکار ہے تو وہ اس طرح کا انقلاب بنگلہ دیش میں لا رہی ہے اس طرح کی حرکتیں بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں اور یہ جو انقلابی ہیں جن کو محمد یونس بہت زیادہ سرا رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں یہ کیاٹک انقلابی جو لوگ ہیں یہ اس وقت بنگلہ دیش کی تقدیر بنے ہوئے ہیں اور یہ اسلامیزیشن کا ویسا ہی عمل وہاں پہ اب تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں جیسی اسلامیزیشن پاکستان میں صبح و شام پوری دنیا کو نظر آتی ہے اب میں آپ کے ساتھ ایک ایسا آہ ویڈیو کلپ شیئر کروں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں کی بچیاں چاہے وہ مسلمان مارڈرٹ بچیاں ہوں کرسچن بچیاں ہوں ہندو بچیوں کے ساتھ تو خیر ایکسٹریم پہ ظلم ہو رہا ہے اب وہ چھوٹا سا کلپ دیکھئے ایک کرسچن قبائلی بنگلہ دیشی بچی کے حوالے سے اور ایک آہ مارڈرٹ مسلم بچی کے حوالے سے اور اس طرح کے سینکڑوں کلپ اس وقت وائرل ہیں پہلے یہ ویڈیو دیکھئے پھر میں اس پہ تفسر کرتا ہوں موسیقی 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 فوری اس کی کی بچی کہ آپ نے کرنے کیسی ورر ine Земل کے اپنی کرنے مارک اللہ کی منزیم کرنے کی تو بنگلہ دیش میں اب اس تازہ انقلاب کے بعد یہ انقلابی یعنی اسلامیسٹ گنڈے لاتھیاں لے کے سڑکوں پہ باہر آ چکے ہیں اور جن جن خواتین کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پردے کا پورا احساس نہیں کر رہی ہیں ان پہ لاتھیاں برسائی جا رہی ہیں نون مسلم لڑکیوں کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ اب نئے اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش میں یہی چلن ہوگا اور اس پہ محمد یونس صاحب بڑا فخریہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم و شان قسم کی نئی ازادی بنگلہ دیش کو نصیب ہوئی ہے جس میں فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں اور یہ گنڈے پورے کا پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ پولیس تھانے کے اندر ایک مسلمان لڑکی شکایت کرنے کے لیے پہنچی کہ کس طرح اس کو حراس کیا گیا کس طرح اس پہ لاتھیاں چلانے کی کوشش کی گئی اس کو معمولی چوٹے بھی آئیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ پنشمنٹ ملی چاہیے ان کو وہ بچہرے پولیس والے بھی بے بس ہیں کیونکہ لان آرڈر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے لان آرڈر اب انہی ہی جو ہے ماس انقلابیوں کے ہاتھ میں ہے جو یہ وہاں کے ماس ہیں وہی اپنا قانون نافذ کرنا چاہ رہے ہیں وہی کر رہے ہیں اور محمد یونس صاحب امریکیوں سے اور دوسرے یورپین سے میٹنگز کر رہے ہیں کہ کس طرح پیسہ لیا جائے اور بنگلہ دیش کو چلایا جائے وہ دیش جو اچھا خاصا ترقی کر رہا تھا اب بھیق مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے جس طرح بنگلہ دیشی پاکستان کو آئیڈیالائز کر رہے ہیں اور پاکستان آلریڈی بھیق منگتوں میں دنیا کا نمبر ون دیش سمجھا جاتا ہے اب بنگلہ دیش بھی اسی راستے پہ ہے اور خوش ہے کہ اب وہ پاکستان کے راستے پہ چلتا ہوا ایک نیا انقلابی دیش بن چکا ہے گھڈ فور بنگلہ دیش گھڈ فور بنگلہ دیشی جس طرح بنگلہ دیش راستے پہ چکا ہے گھڈ فور بنگلہ دیش راستے پہ چکا ہے گھڈ جس طرح بنگلہ دیش راستے پہ چکا ہے گھڈ فور بنگلہ دیش راستے پہ چکا ہے گھڈ پہ چکا ہے گھڈ فور بنگلہ